بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پبلک رائرز میں خوش حمدید میں ہوں سید عبد قزمی بات ہوگی کرانٹ افیرز پر اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قائد آزم ٹرسٹ یوکے کے چیرمنٹ جناب راجہ محمد اشتیاق صاحب اور ہمارے جو دوسرے میں مہانے اجازت صدیقی صاحب جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لئے بہت قرامت ثابت ہو رہے ہیں اور شعبے میں اس کے علاوہ برسلز میں حالیہ داشیگرد عاملو کے حوالے سے بات کرنے کے لئے لائیو کالز پر ہمارے ساتھ شامل گفتو ہوگے جناب بلجم سے سینئر صافیر تجزیہ نگار اور اردو ٹائنز نیوز پیپر جو ہے اس کے ریزیڈنٹ آڈیٹر ہیں بلجم میں وہ ہمارے ساتھ لائیو کالز پر موجود ہوں گے وقفے کے بعد پاکستان کی صورت پر بات کرنے کے لئے اسلامباد سے سینئر سیاسدان اور تجزیہ نگار سید غلام رضا نکفی ہمارے ساتھ لائیو کال پر موجود ہوں گے آج ہم نے جن ایشیوز پر بات کرنی ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں دیشگرد عاملو کے حوالے سے بات ہوگی برطانیہ میں ہماری کمیونٹی اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے اس پر بات کریں گے ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اس حوالے سے بات ہو کریں گے راک ایجنٹ کی گفتاری کے بعد کن کن تنظیموں کا لنک ثابت ہوا اس پر بات ہوگی آزاد کشمیر کے آئندہ ہونے والے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ وہ سب کچھ جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اور جو لائیو کالز کے ذریعہ میں بتائیں گے ناظرین آپ کو بتاتا چاہتا ہے یہ پرگام اداعی ٹی وی کے علاوہ ایک سوشل میڈیا کی ویب سائٹ جو پاکستان میں زیادہ دیکھی جاتی ہے ہم اتنی اوورسز کمیونٹی بھی اس سے مستفید ہوتی ہے سی این آئی نیوز ڈاٹ ٹی وی پر بھی یہ پرگام لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لائیو کالز کے ذریعہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہو میسجز کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہو ہمارے سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے مہمانوں سے گفتو بھی کریں گے میں سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے میں مہمانوں سے گفتو شروع کرنے سے پہلے مناسو سمجھوں کہ ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں برسل سے سینئر صافی تجزیہ نگار اور دوسرہ ٹائمز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جناب سعید مان صاحب سعید مان صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام سعید مان صاحب فرس ٹائم آپ کو ادائی ٹی وی پر خوش حمدید کہتے ہیں اور یہ بتائیں جو آلیات داشی گردی ہوئی ہے برسل میں اور بیلجیم میں اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا صورت آل ہے سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی لائن پر لیا ہے اور برسل کی تازہ تریس ہوتیل آتی ہوں ہے کہ ابھی آج قومی سانیہ برسل ہوا جس میں تین بم دماغوں تین جگہ پر سات مطلی بم دماغوں میں اکتیس افراد حلاق اور دو سے سے زائے زخمی ہوئے جس کے بعد تین دن کے نئے قومی سوگ کا الان کیا تھا اور جس کے بعد ساری پارلیمنٹ اور ساری قومی تقریبات منطوع کر دی گئی تھی یورپین پارلیمنٹ باشا کے محل اور تمام امارات بات تین دن قومی پرچمت سرنبو رہا اور اس میں سارا شہر سوگوارد دو رہا اور تریک لیول ترکی تریک لیول فور تھا جس کے دوران تمام شہر کو فوج کے حوالے کیا گیا تھا اور اہم کنٹیوارد پر فوج تینیناتی لیکن کل رات کو قومی سوگ کے فرقی ہوتے ہی تریک لیول تھوی کر دیا گیا ہے لیکن حکومت کا مختلف علاقوں میں جنسیوں کا آپریشن جاری ہے اور صرف غزشتہ روز نو افراد کو بم دماغوں کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے اور جس میں سے زیادہ تر کا تعلق مختلف ممالک سے ہے جن میں سے یورپین نیشنل نارشوان بھی شامل ہیں اب صورتحالات یوں ہے کہ بیلجیم گورنمنٹ اس اسلے میں بہت محتاط رد عمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وہ کسی ملک کو کسی طبقے کو کسی مذہب کو اس سے منسلک نہیں کر رہی اور وہ اصل مجرموں تک پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے اس اسلے میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ان کو تمام معلومات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ تمام معلومات ویڈیا کو فراہم کی جا رہی ہیں تاہم حکومت بڑی ہی ٹھوز منصوبہ بندی کے ذریعے اس سارے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے اور اصل مریومت تک پہنچنا چاہتی ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسا رد عمل یا ایسا سانیہ یا ایسا واقعہ نہ صرف یورپین ہیککوارٹر برسل بلکہ پورے یورپ میں کہیں واقع ہو اب تازہ ترین صورتحالات یوں ہے کہ یورپ میں کچھ ایسی آوازیں مہاجرین کا مسئلہ کے بعد اٹھ رہی تھی لپسانیہ برسل نے یورپ کو کس سے ایک کفہ متحد کر دیا ہے اب یورپ مشترکہ طور پر ساری آواز ملا کر اس سارے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اس پر قابو پانے کے لیے مشترکہ طور پر کوشنے کرنے کے لیے کوشنے کرنے کے لیے کوشنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی کل 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 شام کو امریکہ کے وزیر فارجہ مسٹر کیری خصوصی طور پر برسل میں چند لمبے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے رکے اور آئے اور سید بادشاہ کے محل دے اس واقعے پر ہزار افسوس کیا اور اپنے خصوصی تعاون کا یہ بھی دلائے اب یہ ساری صورتحالات جو ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے بعد قوم سوگوار ہے سوگوار سے اب آستہ آستہ باہر نکل رہی ہے شہر کے مزدی علاقے گرام پلاس اور لابوس میں لوگوں نے بڑے بڑے تازیتی ٹیمپ لگائے ہیں وہاں پھولوں کے ڈھیر ہیں مومبتیاں ہیں ہزاروں ایک سو سے زائد ممالک کے مختلف افراد میں وہاں آ کر ازار یقجیتی کیا ہے مومبتیاں جلائی ہیں اپنے پیاروں کو پھول پیش کیے ہیں جس سے قومی یقجیتی کا اندازہ ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ کیا برسلز پیرس آملو کے زمدار نیٹ وارک کو ختم کیا جا رہا ہے دیکھیں اس نیٹ جی خصوصی طور پر اس نیٹ کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر سارے یورپ کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس واقعے کے بعد متحدہ طور پر انٹی ٹیرریزم ایک سٹیٹیجی بنائی جا رہی ہے تاکہ یورپ سے اس کا خاتمہ کیا جا سکے لیکن چونکہ گورنمنٹ نے پہلے اس کو کسی مذہب کے ساتھ منصلت نہیں کیا دراصل یہ کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ ہوم گرون ٹیرریزم ہے جہاں کے جو بیروز کو اور نوجوان ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہائر کر کے اس قسم کے اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں لیکن اب یہ حکومت اس پہلو پہ بھی گوھر کر رہی ہے کہ اس ساری صورتحالات کو تابو پانے کے لیے نوجوانوں کو متعلق کیا جائے لوکل کمیٹیز کو پیا جائے کیونکہ بیلجیم کے علاقے مولن بیگ کو پہلے نشانہ بنایا گیا ہے عبدالسلام اس دماغوں سے چند روز چار روز تقریباً پہلے سالح عبدالسلام فرانس دماغوں کا جن مزاد تھا وہ یہاں سے گرفتار ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا ایکشن کیا یہ بھی اسی ایکشن کا حصہ تھا لیکن بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے نیٹ ورک کی کمرت پڑ دی گئی ہے اور ان کو اب تانے بانے ان کے سارے ختم کر دیئے گئے ہیں بلکہ کیے جا رہے ہیں اور ان تک پہنچا جا رہا ہے حکومت کی تمام اجنسیاں ہما وقت چوبیس ٹینٹے اس میں مصروف ہے اور کل بھی اچھ لوگوں کو انہوں نے ٹریس کیا اور ایک شخص ایک بینہ مجرم سکار بی کے علاقے میں جب انہوں نے گورنمنٹ میں اس کو کنٹرول کیا اس کو فائر کر کے اس کو زخمی کیا اور بچے کو تحویل میں لے کے بحافظت بچا دیا اور مجرم کو گرفتار کر کے لے گئے سیئے اب یہ سٹاری سورت احلات ہے اجنسیاں مترک ہیں اور ہوپفولی حکومت اس میں پر عظم ہے اور اس میں یورپن پارلیمنٹ اور یورپن جینین کے سارے لیڈر مشترکہ طور پر بیلجیم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس مسئلے پر قابو پا لیے جائے گا اور یورپنے تحشت گردی کا مستقل اور مستقل سے تحویل کر دیا سعید ماہ صاحب یہ بتائیں کہ ہماری کمیونٹی کیا کر رہی ہے اس حوالے سے جی پاکستانی کمیونٹی کیا کر رہی ہے اس حوالے سے وہاں دیکھیں پاکستانی کمیونٹی نے بھی ان کے برابر میں شریک ہے حالانکہ پاکستان میں پاکستان سفارت خانہ برسل میں تیس مارچ کو یوم پاکستان کے اوپر وہ بھی اظہار یکیتی کے طور کو منصوب کر دے گئے اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے یہاں پر بہت سارے تازیتی اجلاس منقض کیے ہیں کچھ تقریبات منقض کی ہیں آج بھی ایک تھوڑی دیر بعد یہاں پر تقریب منقض ہو رہی ہے جس نے پاکستانی کمیونٹی بڑیم حکومت کے ساتھ اظہار یکیتی کر رہی ہے اور یہاں کی مسلمان کمیونٹی بھی ان کے ساتھ شامل ہے خصوصی طور پر ہمارے یہاں برسل پارلیمنٹ میں واحد پاکستانی رکن پاکستانی نزاد رکن ڈاکٹر منزور آمد صاحب ہیں وہ بھی ایک اس سطحے میں خصوصی تقریب منقض کر رہے ہیں اور حکومت کو بیلیم حکومت کو پارلیمنٹ میں ایک بیل پیش کر رہے ہیں اور یقین جہانک آ رہے ہیں کہ آئندہ ورکنگ سیشن میں کہ ہم پاکستانی کمیونٹی ایسی جیسے تقریبات کی مضمت کرتی ہے اور ہم ایسے سانہے میں اس سوگوار لہمے میں حکومت کے ساتھ ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر منزور صاحب یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا میں کہ جی سعید مان صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں میں ڈاکٹر منزور صاحب تو اگر ان سے بھی بات کروا دیں وہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے جی میں ان سے بھی بات کروا دیتا ہوں بی جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکھ جی سلام علیکم سر وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے دیکھیں اس وقت جو مین سسپیکٹ سے جن میں تین لوگ گئے تھے ائرپورٹ کے اندر ان میں سے ایک وہاں سے چلا گیا تھا بوم رکھ کر دو نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا تھا تو وہ جو تیسرا بندہ تھا اس پر ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ہے فیصل شہروف نام ہے اس کا اس کو ملکہ جوئینا کل جوئینا آرسٹ کر دیا گیا ہے اور مزید بندے نے اپنے آپ کو بیٹرو سٹیشن میں بلاسٹ کیا تھا یہ لوگ جو ذریبات نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا تھا وہ ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ہے ڈارٹس آپ یہ بتائیں کہ آپ کی وہاں کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا ایکٹیوٹیز ہیں میں جو برسل کی پارلیمنٹ ہے اس کا ممبر ہوں وہاں پہ ملک جو نا ہماری پارٹی جو ہے وہ اس وقت باور میں ہے ہماری برسل میں سورشلس پارٹی کی ہے تو ذریبات ہے ہماری بھی یہ زیادہ کم سرن ہے کیونکہ برسل کے اندر یہ باقیات ہوئے ہیں تو اس کو ہم بڑے سیریس لے رہے ہیں اور اس کو فلو کر رہے ہیں ساری کروائی کو تو پولیس جو ہے وہ الحمدللہ بڑی ایکٹیو ہے ایکٹیوٹیوٹیز انہوں نے دو دن دنوں کے اندر اندر بیٹیلیسز کی ہیلپ سے جو وہاں سے بھاگنی پہ تھے ان کو بھی ارسٹ کر لیا اور جن جگہوں پہ وہ بوم پیار کر رہے تھے ان جگہوں پہ بھی انہوں نے ریڈ کر کے سارا مواد کیمیکلز وغیرہ سارے وہاں سے اٹھا لی ہیں تو کافی تقریباً تیس چیلیس کلو کے قریب کا ٹی ای ٹی پی ٹی ای ٹی پی نام کا جو ملکہ مواد ہے انہوں نے وہ پکڑ لیا ہے جس سے ملکہ اور زیادہ نقصان کیا جا سکتا حرم دلدہ جنہ وہ کافی سٹوپیشن ابھی انڈر کنٹرول ہے لیکن پوری طرح یہ رول آٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اور بھی کچھ جگہوں پہ یہ مواد ہو سکتا ہے اور ابھی ابھی تک رسٹ جو ہے وہ زیرو لیول پہ نہیں پہنچا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ بڑے اہم عوضے پا رہے ہیں وہاں اور یہ داشت نے جب یہ ذمہ داری قبول کیا ہے تو کیا داشت کے خلاف کوئی کروائی کے لیے کوئی پلانی کی جا رہی ہے نہیں مولمہ ایک سچ کوئی نیا چیز سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ داشت کے خلاف ملک کے پہلے سے ایک جنگ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے تو شاید ملک جو نا وہ اس کو زیادہ اگر پومیس آئیز کیا جائے یا میڈی آئیز کیا جائے اس طرح کی چیزوں کو تو جو بدلے کی کروائی ہے اس کا بھی رسک ہوتا ہے یہاں پہ سٹیویلینز ہیں جن کو مارا گیا ہے تو گورننٹ یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کو اس طرح کا میسیج دے کر کہ ہم آپ پہ مزید حملے کر رہے ہیں یا اور زیادہ کروائیان پیز کر دیں گے تو اگر کچھ بدلے ان کے یہاں پہ ہیں تو یہ میسیج نہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے جنب کوئی اور کا بدلے میں کوئی کروائی کریں اور یہاں کے سٹیویلینز کو نقصان پہنچا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جو ریفیوجیز ہیں وہاں ان کے لیے کیا اور آئے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جو جینور لوگ ہیں دیکھیں یہاں پہ اس وقت جتنی گرم جوشی سے اور بڑے جی ویلکم کی شکل میں انہوں نے سیریا سے عراق سے ادھر کے ملکوں سے جو لوگ آئے تھے جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا تھا ابھی وہ جو جوش ہے وہ کافی ہر تک چھنڈا ہو گیا ہے کیونکہ ابھی خبر مل رہی ہے اور کنفرم ہو رہی ہے یہ ارپین انٹیلیشن سے کہ انہوں نے تقریباً چار سو بندہ اسلامی سٹیٹ نے دائش نے چار سو بندہ یہاں پہ بیجائے عملوں کے لیے تو انہی لوگوں میں جو لوگ آئے ہیں یہ ریفیوجیز بن کر ان میں ہی وہ چھپ کر اور جل ہی پسپورٹ سے استعمال کر کے وہ آئے ہیں تو ابھی ان کے لیے یہ بہت بڑا کنسن بن گیا ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اب ان چھار سو لوگوں کو ٹریس کرنا یہ انفرمیشن اور انٹیلیشنز کا بہت بڑا کام ہوگا اور اس میں کہیں حفظ لگیں گے کہ ان کو پکڑا جائے ان کو آئیڈنٹیٹرائی کیا جائے اور ان کو نیٹرلائز کیا جائے تو اس میں بھی وقت لگے گا لیکن اس لیے یہ یعنی سوٹے تفصر بہت شکریہ ڈاکٹر منظور صاحب اور سعید مان صاحب دونوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر بھی آپ کی طرف رجوع کریں گے اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا مزید بھی آپ سے بات ہوگی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو اگاہ کیا نہیں تازہ صورتحال سے جناب راجہ استحاق صاحب آپ نے گفتو سنی اور یہ جو دیشگردی ہوئی ہے یورپ میں جیسے بیلجیم میں ہوئی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ہی ہوئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ہماری جو برطانیہ میں کمیونٹی ہے کیونکہ آپ کمیونٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور پچھلے دنوں میں اپنا ایک بہت بڑا پرگرام کھرویا ہے جس میں تمام کمیونٹیز کے لیٹر کو آپ نے دعوت دی اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے یہاں تمام لگوں کو ایک ہی چھت کے نیچے جمع کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی تو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے روڈ یورپ ہم ورکنگ کلاس کمیونٹی ہیں اور ہماری لوگ ہیں اور اب تجارت میں بھی ہیں اور سیاست میں چلے گئے میں خود آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بارہ کنٹے دن میں کام کرتا ہوں اور اس کے بعد سو مچ بزنس میں پرابم مہتے ہیں سو مچ لیندین ہوتا ہے اس کے بارے ہمیں تیس کرتنا ٹائم نہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جب یہ نیوز دیکھتے ہیں جب کوئی آ کر بتاتا ہے تو اس وقت دکھ لگتا ہے اور بالخصوص جب اسلام کا نام کوئی اس کے ساتھ لگا دیتا ہے تو خور اس میں دکھ لگتا ہے اب سوچ لگتا ہے کیا بات ہے کیا ہو گیا یا چاہے مسلمانوں کو یا کیوں مسلمانوں پر یہ لیبل لگ رہا ہے تو باسیت پاکستانی بریٹش پاکستانی ہم تو ہمیشہ اس کی مضمت کرتے ہیں نمبر وان یہ ہے جی اور ان کے ساتھ ہیں دوسرا جو ہمارا ہوم لینڈ ہے جو میں یہ کہتا ہوں ہماری مدر لینڈ جو ہے نا وہ پاکستان ہے اور ہماری جو ہوم لینڈ ہے وہ برطانی ہے جو ہماری مدر لینڈ ہے وہ ہم پر تیررزم پچھلے کئی سالوں سے آپ کو دیکھا اور آزارہوں کی چالیس پیچاس آزار لوگ ہم قربان کر چکے ہیں پاکستان اس فرنٹ لینڈ یہ ٹیررزم کے بارے میں دنیا میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر جگہ ہر وقت ہمیں ہماری حکومت اس چیز کی مضمت کرتی ہے اور لوگوں پیرس کا جیسے عملے ہوئے وہ وہاں پر وزیراعظم صاحب نے پورا کوئی تعاون دلیا پاکستان تو برطانیہ کے بسنے والے جو پاکستانی ہیں وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے اتنا ٹائم ہی کسی کا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ بائی کرتے ہیں آج کال لوگ خریدتے ہیں لوگوں کو جی ان نوجوانہ کو ان کا برینڈ واش کر کے اور اسلام کا لیبل ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا میرے بائی ایسے تو نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ لوگ جو خریدے جا رہے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ گربت کی وجہ سے خریدتے ہیں اب یہاں جو برطانیہ میں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گربت کا برطانیہ اور یورپ میں وہاں سے کیسے خریدے جا رہے ہیں دیکھیں دی ہمارے پاکستانی تو نہیں ہے نوالو کی رہی میں تمہیں سمجھو پاکستانی یہ اکثریت آپ کہہ لیں تو یہ میڈل ایس کے لوگ ہیں اور میڈل ایس کی جو سچویشن ہے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ہر پاس ہے جنگ لگی ہر پاس ہے تباہی ہو رہی ہے اور ہر گھر پر ماتم ہو رہی ہے میڈل ایس میں آپ دیکھیں سارے تمام ملکوں میں چسار چند ملکوں سار اس میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ لوگوں کو اسے فوکس کرنا چاہیے یونیٹن نیشن کو افیکٹڈ کرنا چاہیے یونیٹن نیشن کی رسپانسیبلٹی ہے یونیٹن نیشن کی کو دوبارہ ری اوگنائز کریں یونیٹن نیشن کو چاہیے کہ یہ معاملات جو میڈل ایس کے بالخصوص پلسطین کا مسئلہ اس کو حل کریں عراق کا مسئلہ حل کریں لیبیا کا مسئلہ حل کریں اب جو اپنا سیریا میں جو جنگ لگی ہے آج پانچ سال سے اوپر ہو گئے دیکھیں نہیں یہ آگے جا رہی ہے پیچھے نہیں ہو رہی ختم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہور آئندہ ملک اس میں انوال ہوں گے اب سعودی عرب میں دیکھ لیں یہ یمن میں دیکھ لیں اس کا کون زمار ہے یہ جنگ کا کون زمار ہے ان مسلمان ملکوں کو کون بچائے گا ان مسلمان ملکوں کا کون تحفظ کرے گا یہ مسلمان ملک کب سوچیں سم لیں گے کہ کیا ہو رہے ہیں ہم اچھے خاصے ماشاءاللہ مسلمان دنیا میں ہم پیسفل نیشن ہیں سمجھیں کہ نہیں ہمارے مذہمت ہی آئی نہیں ہے دائشت گردی ہم تس کو کونڈیم کرتے ہیں آپ کو پتا ایک انسان کو مارد اسلام کے نام پر یہ پورے میڈلیس میں اس آگ جو لگے اس کو بجانا ہوگا اور یہ یورپ کی ذمہاری ہے یورپ اور یونیٹن نیشن کو چاہیے کہ تمام ان لیڈروں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھائیں اور فائنٹ کنے روٹ کاز کہاں سے یہ شروع ہوئی اور کیسے ورنہ یہ بھی آگیا ورنہ آپ نے دیکھا پیرس میں کتنا بڑا ٹیک ہوا پہلے سیون سیون یہاں پر ہو چکا ہے نہیں برطانیہ کے اندر اور اس کے بعد ابھی دیکھیں برسل جو پورے یورپ کا ایڈکوارٹر وہاں کیا ہوا ہے ائرپورٹ کے اندر ہم دیکھیں ہمارے ملکوں میں سیکیورٹی اتنی نہیں ہے ایفیکٹی نہیں ہے ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس اتنا کوئی سسٹم نہیں ہے جو اس کو ٹریک کریں یہاں پر تو دنیا کی ہار چیز کراس کر کے اندر چلیں گے دائشتگار ائرپورٹ کے اندر اس لیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آگے کچھ ہونے سے پہلے یہ جو لوگ ہیں جو لیڈر ہیں یہ یہ ستائیس ملک ہیں یورپ کے ان کو سوچنا چاہیے کہ امن کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اجاز صدیقی صاحب آپ کافی ایکٹیو ہیں اور یہ بتائیں کہ ہماری کمیونٹی کیا کر رہی ہے جو مجودہ صورتہالی اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کازمی صاحب سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مدعوت دی جیسا گراج صاحب نے بتایا کہ پاکستانی کمیونٹی برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑا وائٹڈ رول پلے کر رہی ہے اور الحمدللہ ففٹی سے لے کے سو فار اب تک میں بڑے وسوق کے ساتھ یہ الفاظ کہنا چاہوں گا کہ کہیں بھی آپ کو پاکستانی کمیونٹی نظر نہیں آئے گی جو آٹ اف اسلام آٹ اف کلچر آٹ اف سوسائیٹی کو ورول کریں ابھی راج صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جو امن اس وقت ہم انتشار میں ہیں وہ دہش جو ہے ان کا اپنا ایک ایجنڈہ ہے وہ بسکلی اسلام کو ہائی جیک کر رہے ہیں اور اس ہائی جیکنگ میں ان کا بڑا سٹرانگ رول ہے اس میں جہاں تک پاکستانی ہیں راج صاحب نے بڑی کیٹیگری کلی کہہ دیا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جن سے ہمارا تحلق ہے ہم ان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اس ایسا ویری پیسفل کمیونٹی اور برطانیہ کے اندر آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو دیکھ لیں کسی مکتبہ ہائی کو دیکھ لیں پاکستانی کمیونٹی ڈے بائی ڈے برطانیہ کی ایکانومک سے لے کے برطانیہ کے کلچر تک اپنا رول بڑے خوش وصلوبی کے ساتھ نبھا رہی ہے ابھی ریسنٹلی آپ وہاں پہ از اصحافت کے طور پہ موجود تھے ابھی 23 مارچ کا پروگرام ہم نے کیا اور آپ نے دیکھا الحمدللہ بڑے وصلوب کے ساتھ بڑے پراؤڈ انداز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائی کمیشنر سے لے کے آپ کو تمام مقاتب فکر کے لوگ مقاتب فکر کے علاوہ مقاتب مذہب کے لوگ آپ کو ملے سوسائیٹی کے لوگ ملے یونیورسٹی سے کالج سے لے کے آپ کو پولیس اور اور کانٹر ٹیررزم دیپارٹمنٹ سے لے کے آپ کو ڈاکٹر سے لے کے سٹوڈنٹس تک یعنی تمام مقاتب فکر کے لوگ آپ ایک سٹیج پر ملے جو پاکستان کے نشو نباہ کو ہمیشہ ایک جھنڈے کی طرح عزت و نقاب کی طرح دیکھ رہے ہیں اور پاکستان اچھا ایک چیز بتائیں کہ آپ جوڑےوں ہیں جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں ان سے بھی جوڑےوں ہیں یہ جو ہماری ہماری رینمائی کرنے والے ہیں علماء اکرام یہ مسجدیں آپ نے دیکھی اتنی بنیوں یہ ہر ملے میں دو تین تورا ہی سب ہیں تقریباً تو یہ کیا کر رہے ہیں کمیونٹی کو کیا درس دے رہے ہیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں دیکھیں جی چونکہ قدیزم یہاں بیٹھ کر وہ بات کرنی ہے جو ریالٹی پہ ریالٹی ایک سچی میں ریالٹی کو چونکہ دیکھنے والے اس میں اہلی تشریح اور اہلی حدیث اور سنی مقاتب فکر سے لوگ ہیں میں اس شخص کو شاباش پیش کروں اور جس کا نام راجہ اشتیاک ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پر تمام مقاتب فکر کے لوگ جس میں اہلی تشریح کے جید علماء اہلی حدیث کے جید علماء اور سنیت کے جید علماء ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا دین کے اندر کہیں ادھر ادھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن تہذیب تمدن کلچر سوسائیٹی اور پاکستان ہم کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں اور ہمارے پاس اس کی ایویڈنس سالٹ پیپر پہ بھی اور اوریو کرنٹ ویڈیو پہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے الحمدلہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں اور وہاں اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا رینمائی کا رین کمیونٹی ایک الفاظ میں بتائیں دیکھیں جی اس پہ پھر وہی بات آ جاتی نہیں آپ آپ ڈریکٹلی بتا دیں جو ہے آپ آگے پچھے نہ کریں دیکھیں اختلاف اپنی جگہ ہے اس کو چھوڑے آپ سے ہی جو بات ہے صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم اختلاف کو آپ کو یہ جگہ جاتے ہیں دیکھیں جی اسلام اور افتے میں ایک دن جس کو جمعہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ایک ٹیم مسلمان گھٹے ہوتے ہیں دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے اصل جو ہمارا جو آپ کا سوال ہے مادرت کے ساتھ میں علماء اکرام کا ایک خادم ہو چھوٹا تھا تمام کا اور میں خدمت کرنے والا ہوں علماء اکرام کی جو جو تربیت ہے یہاں پر دی جاتی ہے نا بڑی نیرو مائنڈیٹ ہے وہ علماء اکرام کو بڑی دیکھیں جی میں جو کہ جاؤں میں جو کہ جاؤں میں اپنے لئے ہوں میں آپ کو صدیقی صاحب کو کیوں کہوں کہ یہ پانی پیئے اگر ہی نہیں تو آپ کو نہیں پسند نہ پیئے یہاں پر جو آنا یہ دوسرے کو یہ کہتا ہے آپ فلانے ہو جاؤں یہ فلانے یہ ہے دیمکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے فریڈم کا کیا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اپنے اپنے بارے میں رہنے دیں اپنے سوچنے دیں اپنی سوچ کی حمدہ ہو میں سمتے ہوں میں اچھا مسلمان ہوں آپ سمتے ہیں آپ اچھا مسلمان ہوں گوڈ لک تو یو گوڈ لک تو می وائی ڈو آئی انٹرفیر جو سمبڈی ایل جاب سو قوشن یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ہے کہ علماء کرام کی جو اکثریت انڈرپسنڈ نہیں ہے یہ کہہ لیں سکسٹی سے سیمٹی پرسنٹ نیرو مانڈٹ ہے اور وہ اپنی طرف زیادہ چھوڑتے ہیں اپنے مفاد کی طرف زیادہ سوچتے ہیں اور اپنی جو سوسائٹی ہے جو اپنا جو گروپ ہے اس کی زیادہ یہ بروڈ اگر سوچیں نا جی کازمی صاحبی میرے صدیقی صاحبی میرے اے بی سی تم ہم سب ایک ہیں یار اے کی کلمہ ہے اے کی قرآن ہے اے کی محمد ہے پھر کیا بات ہے ہمیں کس چیز کہیں دیار ٹھیک دوسری جو ہم سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں ہم کسی سے بھی کی نہیں مانگتے ہیں اپنا برکاتے ہیں نا جی یا تک کسی کے متعاج ہوں تو اس کے غلام بڑھیں غلامی وارا دور بھی ختم ہو گیا تو یہ علماء اکرام کو چاہیئے ان پر پوری جوا ایسی پر انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں ہو گیا ہے وقت بریک کا میں چاہتا ہوں بریک کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو اسے پر بات ہوگی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں شارٹ پریک کے بعد